کیا آپ بھی موموز کھانا بہت پسند کرتے ہیں پر آپ لوگ کو گھر پر بنانے نہیں آتے آج میں آپ لوگ کے لئے ڈیٹیل ویڈیو لے کے حاضر ہو چکا ہوں کیسے موموز گھر پر بناتے ہیں بہت ہی ایزی سٹیپ بزار جیسے بزار سے آپ لوگ لانا بھول جائیں گے اور گھر پر موموز بنائیں گے اور ایک سپیشل سوس کے ساتھ آپ کو بنانا سکھاؤں گا جو آپ کو بزار سے ملتی ہے بینہ ٹائم ویچ کی بنانا سٹار کرتے ہیں یہاں پہ دو کپ میں نے میدہ لے لیا ہے اچھے سے چھان کے آپ لوگوں نے میدہ یوز کرنا ہے ایک چمچ میرے پاس ککنگ آئل کا ہے وہ ڈالیں گے اور ہاپ چمچ نمک کا ہے وہ ڈالیں گے نمک اور گھی اچھے سے ہم لوگوں نے مکس کر لینا ہے میدے میں اب ہم اس کو گون لیں گے نیم گرم پانی کے ساتھ اس کی دو آپ لوگوں نے ہارڈ نہیں رکھنی ہے سوف رکھنی ہے اور یہاں پہ اچھے سے ہم اس کو گون لگتے ہیں میری جان کے ٹوٹو اگر اسی دوران چینل پہ نہیں ہوتے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیا کرو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بولیے گا یہاں پہ اچھے سے میں نے گون لیا ہے اب اس کے اوپر ہم ہلکا سا گھی لگائیں گے تاکہ سکری وغیرہ نہ آجیں اور اس کا پیڑا سا بنا کے اس کو آدھے گھنٹے کا ریس دیں گے تاکہ ہماری ڈو مکھر ملائی جیسی ہو جائے میری جان کے ٹوٹو یہاں پہ اس کو کور کر کے رکھتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے اور دوسرا پین لیتے ہیں اس میں دو چمچ گھیگے ڈالتے ہیں لسن ڈالتے ہیں کٹا ہوا آج جو وہ کو میں نے کٹ کر لیا تھا اور یہاں پہ میرے پاس کچھ ویجیٹیبلز ہے ذہا دھیان سے دیکھ لیں بند گو بھی ہے شملا مرچ ہے اور ساتھ ہی ساتھ مرچی ہے چکن ہے چکن بوائل اور شیڈڈ چکن ہے بیج آپ لوگوں نے نہیں ڈال لیں ورنہ وہ سوگی ہو جائیں گے اب ہم ان ساری چیزوں کو ڈال دیں گے گھی میں اور اس کو کوک کر لیں گے ہاں بھائی بھائی موموز کی رسبی پر آتوا ڈا دھندہ پی آبا ضرورت اسی کارویج ٹرائک کری ہو یہاں پہ میرے پاس پیاز ہے ایک عدد پیاز جس کا پانی نکلا ہوا چوب پیاز ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اس کے بعد کالی مرچوں کا پاورڈر ایک چمچ کے قریب ہے دڑا مرچ ہاف چمچ کے قریب ہے نمک ہاف چمچ کے قریب ہے آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں سرکہ ایک چمچ سویا سوس ایک چمچ ڈالیں گے اس میں چیلی سوس نہیں جائے گی اب ہم اس کو ایک سے دو منٹ کوک کر لیں گے زیادہ آپ لوگوں نے اس کو پکانا نہیں ہے سوٹے ہی کرنا ہے ورڈیٹیبل جلانی نہیں ہے بلکل بھی ہائی فلیم پہ سارا پروسس میں نکر لیا ہے ہماری سٹفنگ ریڈی ہو چکی ہے آدھا گھنٹہ ہماری ڈو کو بھی ہو چکا ہے آپ لوگ اس کی انڈیشن دیکھ سکتے ہیں مکھن ملائی جیسی ہو گئی ہے سبحان اللہ اس کو سائٹ پہ کرتے ہیں نیچے فلور ڈسٹ کرتے ہیں اور اس کے پیڑے کٹنگ کر لاتے ہیں پیڑے کیسے کٹنگ کریں گے بھائی ماس بھائی ماس بتانے کے لیے کھڑا ہے نا کے اندر سے ہم لوگوں نے چار پیڑے نکال لنے یہ دیکھیں میری جان کے ٹوٹو اگر آپ لوگ کو مزید میری ریسپیز چاہیے ہوتی ہیں تو میرے چینل پہ جا کے ویزٹ کیا کریں اور آئی بیٹن میں بھی ریسپیز شو ہو رہی ہوتی ہیں ادھر سے جا کے لیا کریں یا ڈیبسکرپشن سے جا کے میرے چینل پر ویزٹ کیا کریں میری جان دے ٹوٹے اور توسی اپنے پرانو سپورٹ کرنا توسی میری فیملی ہو میری جان دے ٹوٹے ہو دیلے جی ادھر ایک پیڑے کو ہم بیڑ لیں گے پین رولر کی مدد سے اچھے سے بیڑ لیں گے جس طرح میں بیڑ رہا ہوں بیڑ لاتے ہیں یہاں پہ اچھے سے میں نے بیڑ لیا زیادہ آپ لوگوں نے موٹی سرفیس نہیں رکھنی ڈو کی پتلی ہی رکھیں گے اور یہاں پہ میں نے سٹیل کا گلاس لے لیا ہے کٹر ساڑھے کول ہے گئے نہیں ہیں ہوں نے اسی کی کریے بھائی ماں سٹیل دے گلاس پڑھو لے جیس کو کٹ کر لیں گے گلاس کی مدد سے آپ کے پاس کٹر ہے تو اس کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں میں ایزی طریقے سے بتاتا ہوں میرے پاس کٹر مجوبود ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں گھر میں آپ لوگ کیسے کٹنگ کریں یہاں پہ سارے میں نے کٹنگ کر لیا جو ایکسرڈ ہو ہے اس کو نکال کے اس کے دوبارہ موموز بن سکتے ہیں اس کے آپ لوگ روٹی بیل کے موموز بنا لیں اور یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کا پیٹا بھی بنا لیا اب سٹفنگ اس کے اندر رکھیں گے ایک ایک چمچ رکھ لیں گے یا اس سے زیادہ کم بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں اور اس کو کور کر لیں گے سائیڈ پہ ہم لوگ تھوڑا تھوڑا پانی لگائیں گے اور اس کو کور کر لیں گے آپ لوگ نے اس کے سائیڈز زیادہ پریس کرنی ہے جس طرح آپ کا بھائی ماس کر رہا ہے اور یہ دیکھیں بہت ایزیلی ہو جائیں گے آپ لوگ یہ بچوں کو بنا کے لنچ بوکس میں بھی دے سکتے ہیں بھی انجوائے کر سکتے ہیں یہاں پہ سارے میں نے موموز بنا لیا اب اس کو سٹیم کیسے کرنا ہے بھائی ماس بتانے کے لئے کڑا بھائی ماس یہاں پہ آپ لوگوں نے پڑھانی کڑھا ہی لے لنی ہے اس میں پانی ڈالنا ہے اور آپ لوگوں نے جالی رکھ لنی ہے رینک رکھ لنی ہے سٹینڈ رکھ لنا ہے اگر نہیں ہے تو آٹا چھاننے والی چھننی رکھ دے نا میری بہن بھائیو اب ہم نیچے گھی لگائیں گے اندر موموز رکھیں گے موموز کے اوپر بھی گھی لگائیں گے ساتھ ساتھ گھی لگاتے رہنا ہے ساتھ ساتھ موموز رکھتے رہنا ہے چلے جی اسی طرح میں سارے موموز رکھ لیتا ہوں یہاں پہ رکھ لیے اب ہم اس کو کور کریں گے اور پندرہ منٹ اس کو زیرو فلیم پہ کک کریں گے دم والی فلیم پہ پندرہ منٹ تک اس کو پکائیں گے اور پندرہ منٹ کے بعد ملتے ہیں یہاں پہ پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور یہاں پہ ہمارے موموز ریڈی ہو گئے بھائی ماس سانو کی دب پتہ چلے سارے موموز ریڈی ہو گئے ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں گے میرے بہن بھائیوں یہ دیکھیں ٹرانسپیرنٹ ہو گئی ہے یہی پرفیکٹ نشانی ہے اب سوس پہ آجتے ہیں سوس بھائی ماس آپ کہہ رہے تھے جو بزار سے ملتی ہے وہ بھی بنا نہ سکھائیں دو چمچ کیوچپ لینے اور دو چمچ یہ آپ لوگوں نے مائنیز لے لینی ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لینے بزار والی سوس گھر پر تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ ہوتی ہے بزار والی اصل سوس جو آپ لوگ بزار سے لا کے بڑے مزے سے کھاتے ہیں انگ دڑا میرچیس میں ڈال دیا تھوڑی سی اور یہاں پہ ہماری الحمدللہ موموس کی ریسپی کمپلیٹ ہو چکی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹرانسپیرنٹ سے ہو گئے ہیں موموس پاک گئے اور یہ بلکل بھی ٹوٹیں گے نہیں سٹفنگ باہر نہیں آئیں گے کچھے نہیں رہیں گے آپ لوگ نے پندرہ منٹ تک اس کو کوک کرنا ہے اور اب اس کو میں آپ کو توڑ کے دکھا رہا ہوں میرے موں میں تو آ چکا ہے پانی آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائے کیجے گا اگر آپ کو میری آج کی ریس تو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو میری ریسپیو ادھر تک جانی چاہیے جہاں پہ میری مائے بہنی گھر سے باہر نہیں نکل سکتی اور ان کے پاس انٹرنیٹ ہے اور وہ ریسپیز دیکھ سکتی ہیں وہاں تک پنچاؤں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو وہ بھی گھر پہ بنا کے کھائے اور آپ سب بھی بنا کے کھاؤ اور مجھے اور میرے ٹیم کو دعا میں ہمیشہ یاد رکھے گا تب تک اللہ حافظ لیو